اسلام علیکم ایفرئیون مرحب زیشان کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت ہی کم مال کا میٹ جاری ہے اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز جاری ہیں بہت ہی ایک سمجھ لے کہ مجھے جہاں تک لگ رہا تھا شبمن گل کیونکہ اپنی فارم میں نہیں تھے لیکن کل ایک معمولی سی پارٹنرشپ جو ہے وہ رکشہ پانت اور شبمن گل کے درمیان جاری ہوئی اور اس کے بعد آج کے دن میں انہوں نے جب دوبارہ سے آغاز کیا تو دونوں نے اپنی اپنی سنچری مکمل کی ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ سیریز کے اندر ٹیسٹ کا جو ایک نکھار ہے جو خوبصورتی ہوتی ہے ٹیسٹ میچز کی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے پاکستان اور انگلینڈ کی بھی ٹیسٹ سیریز جب جاری ہوں تو اسی قسم کی چیزیں پاکستان کی جانب سے بھی دیکھنے کے لیے ہمیں ملیں آئی سی سی کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جان کرکٹ کشان حافظ عمران السلام علیکم حافظ صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی آئی سی سی کا ڈیلیگیشن جو کہ پاکستان آیا انہوں نے تمام انتظامات دیکھے سیکیورٹی کے معاملات دیکھے سٹیڈیم کی صورتحال بھی دیکھی جان ریکنسٹرکشن ہے لیکن سیٹیسفیکشن کا اظہار کیا ہے آپ سب کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی ابحام تھے کہ شاید چیمپنز ٹروفی پاکستان میں ہو یا نہ ہو ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ چیزیں تمام کلیر کلیر فائے ہو گئی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو ابحام نہیں ہے کسی بھی سطح پر پاکستان نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پاکستان چیمپنز ٹروفی کی میزبانی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور جو اس کے لیے سٹیڈیمز کو بہتر بنایا جا رہا ہے جو ان کی تعمیراتی کام چل رہا ہے یہ اسی ایک ایونٹ کو بہتر انداز میں اس کی میزبانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں آئی سی سی کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کے معمول کے دورے ہیں پاکستان میں اور یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہوں گے یہ جاتی ہوں گے یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ پاکستان میں چیمپنز ٹروفی ہو رہی ہے تو آئی سی سی کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہے آئی سی سی کی ہی کرگٹ پاکستان میں کافی برسوں سے ہو رہی ہے تو یہ کوئی ایسا بھام پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے اور اس لیے جو کلیریٹی آنی ہے وہ آئی سی سی کی طرف سے آنی ہے کہ جب آئی سی سی واقعیدہ طور پر اس کا اعلان کر دیتا ہے کہ چیمپنز روفی کے لیے پاکستان تیار ہے اور ساری کی ساری چیمپنز روفی وہیں ہو رہی ہے اور ساری ٹیمیں آ رہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بعض عابطہ طور پر ابھی گزشتہ دنوں وہ بولے لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا تھا اسیسی کی چیف ایکزیکٹیو نے کہ فیلحال کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ پاکستان سے چیمپنز روفی کسی اور جگہ جا رہی ہے تو جب آنے والے دنوں میں چیزیں آگے بڑھیں گی اور اسی وجہ سے ابحام بھی بنیادی طور پر وہی ہے اس کے علاوہ تو کوئی ابحام نہیں ہے اب انڈیا کے طرف سے کیا کلیریٹی آتی ہے آئی سی سی اس معاملے میں کیا اپنا جو اہمیت ہے وہ کس طرح سے ثابت کرتا ہے اور آئی سی سی کے اس چیز کو کس طریقے سے سلجھاتا ہے وقت آئے گا پھر پتہ چل جائے گا لیکن ابھی تک پاکستان کی طرف سے ابحام کوئی نہیں ہے پاکستان تو تیار ہے اور یہ جو تینوں وینیوز ہیں پاکستان کے یہ اپنی جگہ پر آئی سی سی کی چیمپنز ٹروفی کی مذبانی کے لیے چونکہ دسمبر کے آخری یا جنوری کے پہلے ہفتے تک ان کے مکمل ہونے اور آپریشنل ہونے کی اطلاعات ہیں کہ اس وقت تک یہ بالکل میچز کی مذبانی کے لیے سو فیصد تیار ہوں گے اور اس وقت تک ہونا چاہیے اگر خدا نہ خاصتہ نہیں ہو پاتا یہ کام تو پھر مشکل ضرور ہوگی لیکن بہرحال لیکن حالات دوہزار پچیس میں جنوری فروری مارچ میں کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے ابھی بنگلہ دیش میں تھی مذبانی ومنس آئی سی سی کے ومنس ایونٹ کی وہ یو اے کی طرف شفٹ ہوئی ہے سو دنیا میں یہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر حالات کے بارے میں دو تین ماہ سے تین چار ماہ پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے لیکن جب آپ دو تین ماہ گزرے ہوئے حالات کو دیکھتے ہیں دو تین برس کے گزرے ہوئے حالات کو دیکھتے ہیں حافظ صاحب آپ نے جس طرح سے پوزیٹیو اپروچ کا سامنا کرتے ہوئے جو بات کی ہے اسی پر ای گیس کے قائم رہنا چاہیے بکہ اس واقعی میں یہ بات درست ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہے بنگلہ دیش کے اندر جو سیریز ہوئی تھی وہ ڈیلے ہو گئی ڈیلے نہیں ہوئی مطلب شفٹ ہو گئی یو اے کی جانے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں ابھی تک آج کی تاریخ تک جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چیپنس ٹروفی یہاں ہوگی انڈیا نے کوئی حتمی بورڈ میں انکار کیا ہو ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ معاملات اور کلیر ہوتے جائیں گے حافظ صاحب اب بڑھتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ٹیسٹ کے درمیان جہاں پر اگلے دن جیسے ہی دیکھا تو انڈیا نے اچھی خاصی لیڈ منگلہ دیش کے خلاف لے لی حافظ صاحب کیا کہیں گے شبمن گل اور رشاپاند کی پارٹنرشپ کے بارے میں دیکھیں دونوں نے سنکھی ہے شبمن نے بھی ہنڈرڈ سکور کیا ہے اور رشاپاند نے بھی تھری فگر ایڈنگز کھیلی ہے اور آخری جو ٹیسٹ میچز انڈیا میں ہوئے تھے اگنسٹ انگلینڈ اس میں بھی شبمن نے اس سیریز میں دو سنچنیاں سکور کی تھی اور اس میں جیس وال نے دو ڈبل سنچنیاں سکور کی تھی تو اب یہاں پر جب بنگلہ دیش کی سیریز اس لیے زیادہ زیرے بحث رہی کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان سے دو ٹیسٹ میچوں کے سیریز جیت کر انڈیا گیا اور ان کے فاس بولرز اور بیٹرز نے پاکستان میں نسبتاً بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا ان کے بولرز نے وہ کارکتگی دوہرائی کھیل کے کچھ حصے میں انڈیا کے خلاف بھی جب وہ اور انہوں نے چھے ان کی آؤٹ کر لیے تھے ایک سو چوالیس رنس پر لیکن اس کے بعد انڈیا نے باؤنس پیک کیا اور پھر وہ دوبارہ میچ میں واپس آئے اور اس کے بعد جب ان کے بولرز نے بھی ہنڈرڈ ان فارٹی نائن ایک سون چارس رنس پر ان کی بیٹنگ کو بھی سمیٹ دیا اور انڈیا اپنی دوسری انڈگز میں ایک مرد میں پھر ان کے ٹاپ آرڈر سے رنس نہیں آئے لیکن شبمر گل کی طرف سے اور پھر ان کے جو رشاپانت ہیں ان کی سنچری نے انڈیا کو پانچ سو سے زائد رنس کی برتری دلا دی اور اس برتری کے بعد ان دونوں کی پرفارمنس آپ دیکھتے ہیں تو پہلی انڈگز میں بھی دو ایک سنچری آپ کو نظر آتی ہے جس میں ایشوین نے سکور کیا ہنڈرڈ اور ایٹی سمتنگ کیا تھا جڈے جانے اور دوسری انڈگز میں آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی دو سنچری آپ کو نظر آتی ہیں سو ایک جگہ پہ ان کے اوپر والے جو ٹاپ بیٹرز ہیں جو کہ بنیادی طور پر بلے باز کی حیثیت سے کھیلتی ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور رنز آن بوٹ کیا ہیں شبمن کی طرف سے رنز اس لیے بھی ضروری تھے کہ لوگ ان سے بہت زیادہ توقعات خوابستہ کیے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیفرنٹ انداز میں انڈیا میں دیکھا جاتا ہے تو وہ آپ کو اپنی جو بھی توقعات ہیں وہ کارکردگی کے ذریعے آپ ان کو ثابت کرتے ہیں لوگوں کی توقعات کو قائم رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں تو انہوں نے اچھی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا سٹرائک ریٹ بھی ان کے ٹھیک تھے یہ ویسے کوئی بحث نہیں ہے ٹیسٹ میچ میں سٹرائک ریٹ کی لیکن اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ کیا آپ بہت زیادہ فنس تو نہیں گئی ہیں کہ غیر ضروری طور پر آپ کے لئے رنز نکالنا مشکل تو نہیں ہو رہا تو اس قسم کی صورتحال ان کے سامنے نہیں رہی ہے دونوں بیٹنگ کی طرف سے تو انہوں نے اچھے ٹائم میں ضرورت بھی تھی ان کی ٹیم کو اور ڈیکلیر بھی کیا انڈیا ڈیکلیریشن کی طرف بھی کیا ہے تو دونوں کی جو سنسوئی ہیں اس کی وجہ سے انڈیا پانچ سو سے زائد رنز کی برتری کے ساتھ انہوں نے ڈیکلیر بھی کیا اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش نے بھی نیا بال اچھا کھیلے اور اب تک تو میرا خیال ہے پچاس ساٹھ ساٹھ کے قریب ساٹھ ستر رنز ان کی ہو گئے ہیں ان کی وکیٹ بھی تو کوئی نہیں گری تھی ففٹی سکس پہ ففٹی ایٹ پہ یا سکسٹی پہ میں نے دیکھا تھا آخری مرتبہ تو اس وقت تک تو ان کی کوئی وکیٹ گری نہیں تھی تو بنگلہ دیش بھی اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے ٹریک اٹیک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے لیکن یہ جو پانچ سو سے زائد رنز ہیں یہ کرنے کے لئے آپ کو کم از کم دو دن تو کھیلنا پڑیں گے یعنی کہ آج تیسرا دن ہے آج کا پورا دن ہے پھر کل کا آپ دن کھیلتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پانچ میں دن کے اگر آپ بیٹنگ کرتے ہیں اتنی لمبی بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ پانچ سو رنز پھر ہی کر پائیں گے اور اس دوران انڈیا اپنے بولرز انڈیا کب باؤنس پیک کرتا ہے کیونکہ ایک دو وقتیں نکلیں گی تو پھر دباؤ شفٹ ہو سکتا ہے دوبارہ بنگلہ دیش کی طرف اور ان کے پاس بولرز ایسے ہیں جو وقتیں حاصل کر سکتے ہیں اچھا مقابلہ ہوگا اچھی ٹریکٹ بنگلہ دیش نے حصوں میں کھیلی ہے یہاں پر اور اگر وہ یہاں پر بھی کچھ مضاہمت کرتے ہیں اور میچ کو انٹرسٹنگ اب انہوں نے بنانا ہے بنگلہ دیش نے اگر وہ رنز آن بورٹ کرتے ہیں وقتیں ان کی زیادہ جلدی نہیں گرتی ہیں تو وہ پھر میچ دلچسپ ہو سکتا ہے جس کے امکانات تھوڑے کام ہے کیونکہ جیس پرید گمرا بالنگ کر رہے ہیں جڈے جا کر رہے ہیں ایشمن کر رہے ہیں سراج کر رہے ہیں ان کی بالنگ وہ کمل ہے لیکن اگر زیادہ بہتر انداز میں بیٹنگ کرتی ہے بنگلہ دیش جو کہ ان کے پاس ایسے پلیس تو موجود ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے میچ آگے بڑھتا ہے